السلام علیکم دوستو آپ کو فائنلی ایک اپ ڈیٹ میں خوش آمدید کرتے ہیں جس میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ لوگوں نے سنٹر پر پہنچنا ہے تو کیا کیا کرنا ہوگا کس نے کہاں پہنچنا ہوگا اور آپ کو سنٹر کس وقت پہنچنا چاہیے اگر آپ اس دن نہیں جا سکتے تو کیا کسی اور دن جا سکتے ہیں تو یہ پوری تفسیر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب پر کے بیل ایک ارون کا لیجئے گا ت تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو وروق ملتے رہے اور گورنمنٹ جاپ سے آپ باخبر رہیں صرف ایک نوٹفکیشن کی دوری پر دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے سنٹر پر کیا کیا کرنا ہوگا دیکھیں آپ لوگ جب سنٹر پر پہنچے گئے تو وہاں پر تو یہ تو بہت زیادہ رش ہوگا اگر آپ دنمیانے ٹائم میں پہنچتے ہیں بہت زیادہ جلدی نہیں پہنچتے تو اور لیٹ پہنچے گئے تو ویسے رش ہوگا اس کا مطلب یہ وہاں پر سب سے پ سب سے پہلے آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت بھگدار ہوگی بہت پریشانی ہوگی ڈسپلن کو کوئی خیال نہیں ہوگا تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ لوگ اپنا جو انرجی ہے آپ کو جو اپنا خون ہے وہ وہاں پر غصے میں نہ نکالے لکے آپ لوگ اپنے ڈول میں نکالے گئے سنٹر پر پہنچے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ڈی کارڈ چیک کرانا ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ آپ کا فارم نمبر کیا ہے یا آپ کا جو رول ن نمبر بتا رہے ہیں نا یہ آپ کا اشناکتگار کے ساتھ جو فارم نمبر لکھا ہوئے وہ آپ کا رول نمبر ہی ہوگا اصل میں وہ آپ لوگوں سے پوچھنا ہے اس کے بعد انہوں نے آپ لوگوں کو لائلوں میں لگا دینا باس یہ دو چیزیں آپ لوگوں کی چیک ہوں گی اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اور کچھ ساتھ نہیں لے جانا اس کے بعد آپ لوگوں کی جب سیٹ اپ پورا بن جائے گا پھر آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا بھئی ٹھیک ہے آپ پہنچ تو جائیں گے لیکن کس نے جانا کہاں ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو ہم نہیں بتا سکتے ہی آپ لوگوں کو پنجاب پولیس والے سپیشل براس والے ہی بتائیں گے ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ شیڈول میں نے شیئر کیا ہوئے فیس بک گروپ پہ ادر وائز آپ لوگوں کو میسیجز تو بھی بھیجتے ہوتے ہیں ظاہر ہے اپنی پنجاب پولیس والے جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن ابھی تک میسیجز اگر محصول نہیں ہوئے ان کی اپنی مرضی لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا لسٹیں بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوں گی تو انہوں نے دیر سے اپلوڈ ہی ہوئے ہیں ان فون نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنے کے آپ کا ریجنل پولیس آفیس یہ بنتا ہے آپ وہیں پر کال کر کے پوچھیں کہ بھئی ہم نے کب کہاں پہنچنا ہوگا آپ کب میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے صبح صبح پہنچ جتنے بھی ہو ٹائم چھ بجے کا دے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں چھ سات بجے آٹھ بجے پہنچ جدی زیادہ ہے تو آپ لیٹ بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ نے وہ دس بجے تک بھی جا سکتے ہیں تو یہ آپ اتمن مطابق کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس دن نہیں جا سکتے تو کیا کسی اور دن جا سکتے ہیں تو بھائی یہ نہیں ممکن آپ لوگوں کا جس دن ٹیسٹ ہے آپ نے اس دن ہی پہنچ رہو گا سنٹر اگر آپ اس دن کسی وجہ سے بھی نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ لوگوں کی چھٹی آپ آپ اپنے ایک سائم پر آئی کیجئے گا یہ آج کی ویڈیو میں کچھ آپ لوگ کے ساتھ اہم اپ ڈیٹس میں نے شیئر کرنی تھی جو کلاسیز ہیں وہ سٹارٹ ہیں آپ لوگ اس کو جوائن کر سک سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر آپ کو میرا سکرین پر نظر آ رہا گا یہاں پر آپ ہمیں ویڈس اپ کر کے جوائن کر سکتے ہیں بچہ کہہ رہے تھا پانچ سو فیزہ بھائی فیز پندرہ سو روپے ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کو پی ڈی ایف میں بک بھی شیئر کرنی ہے ان کے ٹیسٹ پریکٹیس ٹیسٹ بھی اصل چیز ہے پریکٹیس ٹیسٹ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنے اور آپ لوگوں کو بتانے ہیں کہ کون کون سے چیزیں آپ کہاں سے تیار کر سکتے ہیں م فیس بک گروپ میں بھی میں شیئر کرنا شروع کر دوں گا فیلانٹ ٹائم کی مسروف ہے یہ تیسے فیس بک میں اب دک سٹارٹ نہیں کی ہے لیکن جلد آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پر بھی شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو ریٹر ٹیسٹ کے میٹیریل تو ہم پروائیڈ کرتے رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تیاری پکائزہ کروائی جائے تیسٹ کروائی جائے آپ کو پتہ ہوگی کہ ٹیسٹ میں کون کون سے چیزیں ہیں یعنی آپ کی پریکٹیس ہو درے کے ٹائم کے اند اگر اندر آپ ٹیسٹ کرنے مغیرہ وغیرہ اس کے لئے پھر پیٹ کلا سید آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جول کرنے پڑیں گے ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی تو مزید گوھر میں چاہتے ہیں اپ ڈیٹ کے لئے چینل سپس لیپر کے بیلے اکانون کالی جی کہتا ہے کہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو باروٹ ملتی رہے ہیں ازند اپنے سلطان کو اللہ حافظ